آگر دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ بہت ہی گمبیر ہے اور گمبیر اس لیے کہ ہمیں یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ آخر ہماری پرارتھ مکتاں کیا ہیں یعنی کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں کون سے کام ہمیں پہلے کرنے چاہیے کون سے کام ہمیں باد میں کرنے چاہیے کرونا کے کیسز لگاتار بڑھتے جا رہے ہیں دیش کے ڈاکٹرز کا اسپتالوں کا جو حال ہے وہ سب آپ کو معلوم ہیں اس پہ زیادہ تفصیل سے بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی چرچہ کی جائے گی کیونکہ جو خاص خاص باتیں ہیں ان پہ بات ہونا ضروری بھی ہوتا ہے دراصل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اور یہ ویڈیو ہم آپ کو بھی دکھانا چاہیں گے کیونکہ وہ ویڈیو بہت ہی عجیب اور بہت ہی creative ویڈیو ہے جس میں statue of unity کا ایک پوسٹ ہے اور اس کے علاوہ ایک hospital کا پوسٹ ہے یعنی کہ ایک پروگرام ہے پورا جس میں statue of unity کو erase کیا گیا ہے اور اس کے بعد وہاں پر hospital کھڑا کیا گیا ہے یہ ویڈیو اپنے آپ میں ایک message دیتا ہے کہ ہمیں statue of unity کی زیادہ ضرورت ہے یا دیش کے اندر اچھے hospitals کی زیادہ ضرورت ہے سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے ویڈیو اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک بار ضرور دیکھیں پھر اس کے بعد چرچہ کریں گے کہ حقیقت کیا ہے کیا واقعی میں statue of unity جیسے پروجیکٹس پر پیسہ لگانا زیادہ صحیح تھا یا پھر اس کی جگہ پر hospital بن سکتے تھے اچھے aims بن سکتے تھے باقاعدہ پہلے ویڈیو دیکھئے جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے تو یہ ہے وہ پورا ویڈیو جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے دیرے دیرے statue of unity کو erase کیا گیا ہے اور اس کی جگہ پر دیرے دیرے ایک hospital کو بنایا گیا ہے اب ہم آپ کو ایک data دکھانا چاہتے ہیں اس سے related data ہے وہ جو اس کو باقاعدہ یہ ثابت کرے گا کہ ہم نے کتنا پیسہ statues پر خرچ کر دیا اور کہ اس پیسے میں ہم کتنے hospitals بنا سکتے تھے اور ابھی موجودہ حالات ہمارے کیسے ہیں اس ویڈیو کے انت میں شاید آپ پڑھنی پائیں ہوں گے صحیح سے ایک data دیا گیا ہے اس data پہ ہم خاص طور سے بات کرنا چاہتے ہیں data میں کہا گیا ہے کہ بھارت کے اندر ایک hospital کا جو normal bed ہوتا ہے اس پر اٹھارہ سو چھبیس لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے یعنی کہ جو دیش کی آبادی ہے اس کے مطابق اور دیش کے اندر جو total bed ہیں جو normal hospitals کے جو bed ہوتے ہیں اس کے مطابق اٹھارہ سو چھبیس لوگوں پر ایک bed آتا ہے اگر doctors کی ہم بات کریں تو گیارہ ہزار چھے سو لوگوں پر ایک doctor آتا ہے گیارہ ہزار چھے سو لوگوں کے لیے دیش کے اندر ایک doctor ہے اور اگر اس سے بھی آگے بڑھیں ہم جیسا کہ آج کل isolation ward کی اور ہمیں بات کرنا ضرورت پڑھتی ہے ventilator کی تو اس کے لیے چوراسی ہزار لوگوں پر ایک isolation bed آتا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے دیش کی سواستے ویبستائیں ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور چیز دیکھیں کہ ہم نے پیسہ وہ جو پیسہ جو اسپطالوں میں لگ سکتا تھا وہ کہاں پر خرچ کر دیا دراصل اسی سلائیڈ میں ایک اور ڈیٹا دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ چھے ہزار کرو روپے سرکار نے پچھلے پانچ سالوں میں ایڈز پر خرچ کر دیے نو ہزار ایک سو تیس کرو روپے اسٹیچیوز پر خرچ کر دیے یعنی کہ جو مورتیاں بنائی گئی ہیں اور دو ہزار اٹیس کرو روپے فورن ٹریپس پر ہم لوگوں نے خرچ کر دیے اب سوال یہ بنتا ہے کہ اتنے پیسوں میں ہم کیا کیا اور کر سکتے تھے اگر ہم ان پیسوں کو صحیح جگہ پر خرچ کرتے تو سترہ ایمز بنا سکتے تھے ہم یعنی کہ All India Institute of Medical Sciences کے سترہ ایمز ہم کھڑے کر سکتے تھے پیتیس گورنمنٹ میڈیکل کالجز بنا سکتے تھے اور پچاس گورنمنٹ ہسپٹلز ہم بنا سکتے تھے اگر اس پیسے کو ہم صحیح خرچ کرتے اب سوال یہ بنتا ہے کہ سرکار نے جو پیسہ اسٹیچیوز پر خرچ کیا ہے وہ کتنا صحیح ہے اور ہماری پرارتھ مکتا ہے کیا ہے آپ لوگ اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے میں ضرور بتائیں آج کی پروگرام میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوچل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دے ہوئے ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوچل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ